ہائے فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ٹو میرے چینل سجاتہ پھوڑ ریسیپی میں آج میں بنانے جا رہے ہوں ایک آسان طریقے صرف تاوا پلاو اگر آپ کو میری ریسیپی اچھا لگا تو فلیس لائک کر دینا تو چلو سرو کرتے ہیں تو سب سے پہلے تاوا پلاو کیلئے یہاں پہ چاول بنائیں گے الگ سے تو یہاں پہ میں ایک بڑے برطن لی ہوں اور اس میں ڈال رہے ہوں ایک کٹوڑی چاول یہاں پہ میں باسمتی چاول لے رہے ہوں آپ چاہے تو آپ کے پاس جو اویلیویل ہے وہ لے سکتے ہیں اور ابھی چاول کو اچھے سے دھو لیں گے جسے چاول کا جو ڈشٹ ہوتا ہے وہ اچھے سے نکل جائے گا اس پانی میں تو دو تین بار دھو دنے کے بعد اب اس کو چاول کو دس سے پندرہ منٹ تک بھیگو کے رکھنا ہے تو بھیگو کے رکھنے سے کیا ہوتا ہے نا چاول جو ہوتا ہے تھوڑا پھول جاتا ہے اور وہ جلدی بھی بن جاتا ہے اور کھلا کھلا بھی بنتا ہے تو دس سے پندرہ منٹ ہونے کے بعد ہمارا جو چاول ہے ابھی پھول گیا ہے تو چاول بنانے کے لئے یہاں پہ میں ایک پتیلے میں پانی لی ہوں اور گیا سون کر کے پانی گرم کر دینا ہے اور اس میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ نمک اور ایک چمچ اوئل نمک اس لئے ڈال رہی ہوں کیونکہ جب چاول بن جائے گا تو تب ہی اس کے اندر نمک چلا جائے گا اور اوئل اس لئے ڈال رہے ہیں کیونکہ جو چاول ہے وہ کھلا کھلا بنے گا چاول کو بھی ساتھوں ساتھ ڈال دیں گے اور جب چاول کو ڈالنے کے بعد گیاس کا فلیم کو ہائے پہ رکھنا ہے اور جب دو تین اوبھال آ جائے گا تب ہی اس کو میڈیوم فلیم پہ رکھ دینا تو یہ ہمارا چاول بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو چاول کو ابھی چھان دیں گے اور تاوہ پلاو کے لئے یہاں پہ لی ہوں میں ایک پیان اس میں ڈال رہے ہوں میں گھی دو چمچ آپ چاہے تو اس میں اوئل بھی ڈال سکتے ہیں گھی گرم ہونے کے بعد اس میں ڈال دیں گی جیرہ اور دو ہریمی جس کو میں نے کٹ کر دی ہوں اب اس میں ڈالیں گے ایک میڈیوم سیچ کی پیاج جس کو چوب کر دیں گے اب پیاج کو ایک دو منٹ کے لئے اچھے سے بھون لیں گے پیاج ہو جانے کے بعد سر ڈالیں گے کچھ سبجیاں جس سے میں پہلے لے رہی ہوں بینز اور گوبری جو ہوں جلدی گلتے نہیں ہیں تو اس لئے اس کو پہلے سے تھوڑا فرائے کر دیں گے بهنز اور گوبری ہو جانے کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم کیاف سکم اور گاجر سارے سبجی کو تھوڑا سا فرائے کر دیں گے سارے سبجیاں تھوڑا سا فرائے ہونے کے بعد اب اس میں ڈالیں گے ٹمائٹوں ٹومٹو ڈالنے کے بعد اس میں ڈالیں گے اب سواد نوسا نمک جس سے سبجی بھی گل جائے گا سارے سبجیاں کو تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد اس میں ٹومٹو بھی گل گیا ہے تو اب اس میں ڈالیں گے ہم کچھ مسالے جس سے لے رہے ہوں میں ہے ایک چمچ حلدی پاؤڈر دو چمچ لال میریش پاؤڈر ایک چمچ جیرہ پاؤڈر ایک چمچ دھنیا پاؤڈر اور ایک چمچ گرم مسالہ پاؤڈر تو سارے مسالے کو اچھا سے تھوڑا ملا دیں گے گیاس کا فلیم کو سیم پہ رکھنا اب سارے مسالہ تھوڑا سا بھون لینے کے بعد اس میں ڈالیں گے ایک چھوٹھائے پانی جس سے سبجیاں جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کانچا جو ہے وہ گل جائے گا تو اس کو پانی ڈال لیے بعد تھوڑا اچھا سے ملا دیں گے اور اس میں ایک ڈھککن لگا دیں گے ایک دو منٹ کے لیے دو تین منٹ کے بعد آپ جو ڈھککن اٹائیں گے تو سبجی دیکھئے ہمارا ہو گیا ہے اور اس کا پانی جو ہے وہ بھی سوگ گیا ہے تو اب اس میں ڈالیں گے ہم جو بنی ہوئی چاوال وہ اس میں ابھی ڈال دیں گے اور چاوال اور سبجی کو اچھا سے ملا دیں گے چاوال کو اچھا سے سبجی کے ساتھ ملا دینے کے بعد اب اس میں ڈالیں گے ہم کچھ مسالے جو گی ہمارے تاوا پلا ہوگے اور زیادہ ٹیسٹی بنا دیتا ہے وہ ہے پاو بھاجی مسالے تو یہاں پہ میں دو چمچ ڈال رہی ہوں اب آپ کے سواد نسر ڈال دینا پاو بھاجی مسالے ڈالنے کے بعد اس کو اور ایک دو منٹ کے لیے میڈیوم فلم پہ ایسے اچھا سے ملاتے رہنا جس سے جو تاوا پلا ہو ہے اور زیادہ اچھا ٹیسٹی بن جائے گا اور یہ ہمارا تاوا پلا ہو بن کے ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھا لگا تو لائک کر دینا اگر آپ میرے چینل میں نئے ہو تو پلیس سبسکرائب کر دینا تاکہ میرے آگے کے جو بھی ویڈو آئے گا آپ کے پاس سب سے پہلے جائے گا اور ساتھوں ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دینا تھانکس فر واشنگ سیس ویڈیو گائیس بائی بائی پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں